موسیقی فرنکلی سپیکنگ یقین نہیں آتا امید کو گزرے پچھتر سال ہو گئے میں ہوں نوسط علی خان with فرنکلی سپیکنگ آج بھی آنکھیں نمسی ہو جاتی ہیں کبھی جب اس ماتھے کی لکیروں کو سوچتا ہوں انہوں نے نا جانے کیا کیا نہ دیکھا ہوگا بچھڑنے کی تکلیف اپنوں کو کھونے کا غم آنکھوں کے سامنے ماں اور بہنوں کی اسمت کا لٹنا بھوک پیاسے خوش کھلک اکثر کبھی آنسوں سے گزر کرتے ہوں گے بعد از ورداشت ہمت یقین اور حوصلے کو تھامے آگے بڑھتے ہوں گے اس جستجو میں کہ نئے وطن میں لی گئی اب ہر سانس حلال ہوگی ہوگی ازادی رب کا نام لینے کی کی پیروی سنت رسول کی اور حاصل کی مہر مہاجر ہونے کی مگر افسوس صد افسوس اس حلال ملک کو حاصل کیے 75 سال ہو گئے اور آج بھی یہاں پر لی گئی ہر سانس میں ہم سنی شیعہ اور وہابی کی دھگ دھگ دھونتے ہیں آج بھی ہم وہی ہزاروں سال پرانی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں سڑک کے گڑھوں جوہ کے اڈوں جرنیلوں کے حجروں سیاست کے مجروں گٹر کے نالوں فہش اور زنہ کے خیالوں رشوت کی لانتوں چوری کے محلاتوں کیوں نہ کہوں اس وطن کو حرام اپنے لیے اور نئی نسل کے لیے یا میرے عباو اجداد نے نہیں چواب ہر طرف سے انکار ہی ملتا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے ہم یہاں حلال زمین میں حرام میں مبتلا ہو گئے اور وہ وہاں حرام وطن میں حلال سے قریب قصور اس زمین یا وطن کا نہیں بلکہ اس نظام کو پالنے والے ان شر پسندوں کا ہے جو کبھی وردی میں تو کبھی ایوانوں میں بیٹھ کر میرا اور آپ کا فیصلہ سناتے ہیں کیا ملا ہے ان پچھتر سالوں میں انیس سو سنتالیس میں کشمیر کی شکست کاغذوں میں ہمارا مقدر بن گئی ٹھیک ایک سال بعد انیس سو اور تالیس میں قائد عظم محمد علی جنہ خالق حقیقی سے جا ملے ان کا تاخیر سے اسپتال پہنچنا ایک تاجو بھی تو ہے تاریخ میں لکھا ہے جو قوم اپنے قائد کی ایمبلنس کو وقت پر نہ پہنچا سکے وہ قوم اپنی اچھی قسمت کے انتظار میں ہی پوری ہو جائے گی ابھی ایک دو سال اس وطن نے سسکیاں تھامی ہی تھی کہ انیس سو اکیامن میں قائد ملت لیاکہ دل خان کا قتل ہو گیا جی ہاں کئی لوگ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ پاکستان میں پہلا ملیٹری کو صرف چار سال گزرنے کے بعد ہی آیا جس میں میجر اکبر اور کئی آرمی آفیسرز کے ساتھ ساتھ کئی لیف ونگ پاکستانی سیاستدان اور تھنکرز بھی شامل تھے جو کہ کسی حد تک ناکام بھی ہوا ابھی قائد ملت کے لہو کا رنگ پھیکا بھی نہیں پڑا تھا کہ انیس سو باون میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اتھنک ڈسپیوٹ سامنے آیا وہ شام ہی کچھ عجیب تھی دھاکہ میں سورج کچھ یوں تلو ہوا جسے زمین پر روشنی اور سائے سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک لکیر کھیجتی بے شک وہ وقت انگنت مسائل پریشانیاں کیعوس اور مشکلوں کی تپش میں جونج رہا تھا پر ہم انسانوں کی یہ خوبی بھی لا جواب ہوتی ہے کہ اپنی ناہلی اور ناکامی کو بھی مشکلات کے کٹن ہونے پر سوار کر دیتے ہیں آٹھ سال کے طویل عرصے میں بھی اگر ہم ایک جامعہ ان کی تخلیق نہ کر سکے تو یہ ہماری قابلیت پر ایک سیاہ داکھ جیسے ہی تو ہے دیر سے صحیح پر اپنے گھر کو لوٹ کر آئے اور انیس ست چھپن میں پاکستان کا پہلا آئین جی ہاں سرحدیں کچھ زیادہ ہی مضبوط ہونے لگی تھی اور محافظ پہرہ دینے کے ساتھ ساتھ ملک کے اندرونی دیواروں کو بھی پکا کرنے کی غرض سے اندر آنے لگے مبارک ہو صرف ارض پاکستان کو کئی صدیہ نہیں بیٹی بلکہ مداخلت کو بھی مہمہ کی ہوئے کئی برس بیٹ گئے جس کا بازابتہ آغاز انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے پہلے ملٹری انٹرونشن سے ہوا ملک کے سیاسی جماعتوں پر پابندیہ لگائی گئیں اور جرنل ایوب خان بنے پاکستان کے چیف مارشل لائی ایڈنسٹریٹر یوں ہی کاروان چلتا رہا اور پھر تاریخ میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جہاں مادر ملت فاطمہ جنہ اور ایوب خان حاکمیت کی جنگ میں مدے مقابل نظر آئے انیس سو چھپن یہ وہی وقت تھا جب توپی پہنے کچھ شر پسند اناثر مولیوں کے روپ میں دین کے تمام ارکان کو نظروں سے اوجھل رکھ کر صرف اسی بات کا پرچار کر رہے تھے کہ دین میں عورت کبھی منصب عالیٰ پر فائز نہیں ہو سکتی اس کے برعکس کچھ مولیوں نے اپنی سوچ اور اپنے موقف کو تبدیل بھی کیا اور فاطمہ جنہ کی حمایت کی عوام کا دل جیتنے میں اپنے بھائی کی طرح مادر ملت بھی بہ آسانی کامیاب ہوئیں انتخابی مہم اور ووٹنگ ٹرناؤٹ سے اس بات کو دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ صرف دل ہی نہیں بلکہ الیکشن بھی جیت چکی تھی تاہم ہم پاکستانیوں کا مداخلت سے ہی نہیں بلکہ دھاندی سے بھی پرانا اور گہرا تعلق ہے سورج کچھ دیر آرام کے لیے غروب کیا ہوا انتخابات کے نتیجے میں دھاندی سے تبدیلی آگئی اور ایوب خان ایک بار پھر ملک کے صدر منتخب ہوئے یوں داخلی اور خاجی معاملات پر نظر رکھنے والے محافظوں کی روایت رکم ہوئی اور آغاز ہوا ایک ایسے باپ کا جس نے لمحہ بلمحہ اس عرض وطن کا نظام خاکی بردی کے ماتحت ہی رکھا صرف چند لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں کہ پاکستان میں آخر کتنے عرصے سویل اور کتنے عرصے فوجی حکومت رہی تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہیں جو نظام ملکی چلا رہا ہے پاکستان کو بنے پیچھتر سال ہو گئے جس میں چار مختلف ڈکٹیٹرز نے سویل حکومت کو گرا کر حکمرانی حاصل کی جس میں جنرل ایو خان کا دور 1958 سے 1919 تک رہا جنرل یایہ خان کا دور 1919 سے 1919 تک جنرل زیاء الحق کا دور 1977 سے 1918 تک اور جنرل پرویز مشرف کا 1999 سے سن 2008 تک کے طویل عرصے تک محیط رہا یعنی پیچھتر سالوں میں سے تینتیس سال ملٹری ڈکٹیٹرز نے اس ملک میں نظام سمالا بات یہاں آ کر نہیں رکھتی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان 32 سالہ سیاسی نظام میں صرف ایک دور سن 2008 میں وہ گزرا جس نے اپنا ٹینیور مکمل کیا باقی حکومت ملکی غیر ملکی پریشر ایجنسیز اور ملٹری پاور کی انٹروینشن کی وجہ سے کبھی بھی اپنی حکومتیں بچانا سکی سازشوں کی لپیٹ میں پروان چرتے چرتے ہمارے جوان جنگ کی دھول میں گم ہو گئے 1965 بھارت اور پاکستان کی جنگ ورلڈ وار کے بعد ہونے والی سف سے بڑی جنگ تھی جس میں سیکنوں ٹینک اور آرمی گاڑیاں اور بکتر بند نے حصہ لیا جس کو اگر روکا نہ جاتا تو شاید نتائج اور بھی سنگین ہو سکتے تھے پاکستانی فوج نے بہادوری سے مقابلہ کیا اور ہزاروں جوانوں کی شہادتوں کی بدولت ہم کامیاب ڈیفنس اسٹریٹیجی کے ساتھ ساتھ جیس سے ہم کنار ہوئے اردو اور بنگالی زبان کی بنیاد پر جو لحسانیت کا آغاز 1952 میں ہوا تھا اس کا انجام 1971 میں ملک کے دو حصوں میں ہوا بھارت نے مشرقی پاکستان میں تیل پر آپ کا کام سر انجام دیا اور دونوں حصوں میں نفرتیں اور دوریاں بڑھتی گئیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تقسیم پاکستان ہماری آج تک کی سف سے بڑی غلطی ہے وجہ اور قصور وار کوئی ایک نہیں مسائل کی دھول میں لطپت یہ ملک ہمیشہ سے اداروں کی تقسیم کا بھی شکار رہا اس تقسیم نے ہر دور میں ایک سیاہ باپ کو جنم دیا ہے 1973 میں ایوانِ آلہ میں اکثریت کے ساتھ آئینی دھاچے کو کامیابی ملتی ہے جو کہ ایک جامعہ کانسٹیوشن ثابت ہوا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آئین کو بھی وقفے وقفے سے اپنے مفادات کے تحت توڑا گیا اس قدر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کہ اب اس کی سانسوں کا تھمنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے 1973 سے 1999 تک کے درمیان اس ملک نے ہر تھوڑے عرصے میں ایک نئی حکومت کا نظارہ کیا کبھی شہروانی پہنے کسی بابو نے حلف اٹھایا تو کبھی جوتے پہنے کسی افسر نے ہم وہ نسل ہیں جس نے اپنے ملک کو لٹتے ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے ملکوں کو خود سے آگے جاتے ہوئے دیکھا شکوے شکایات اور تنقید کا سلسلہ تو شاید قیامت تک چلتے رہنے والا ہے تنقید کا مقصد کسی بھی ادارے کو بدنام کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ کچھ غلط فیصلے پورے ادارے کی ساخت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ فیصلے تو اپنے ہی ملک کو غلام بنا دیتے ہیں 9-11-2001 کے بعد دنیا کے حالات کچھ تبدیل ہو گئے اس تبدیلی میں سب سے زیادہ نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوا امریکہ کی جنگ میں خود کو حریف بنانے سے دہشتگردی نے پورے ملک کو خانہ جنگی کے گھیرے میں رکھا 2006 میں 600 2007 میں 1500 سے زائد دہشتگردی کے واقعات ہوئے جس میں خودکش بمباری ٹارگٹ کلنگ اور ڈرون حملوں کے بے پناہ واقعات رونما ہوئے ان واقعات کا سلسلہ نہ ہی کم ہوا اور نہ یہ تھما بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا گیا 2008 میں 2100 اور 2009 میں 2500 سے زائد واقعات ہوئے اس سال کو دہشتگردی کے واقعات کے حساب سے بدترین سال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اداروں کی بے بسی ہر آنکھ نے دیکھی دکھ پوری قوم نے محسوس کیے خون اور خوف سے لکھا وہ دور ہمارے جوانوں کے جذبوں کو چیر نہ سکا پر اس جنگ نے کچھ سنگین نتائج مرتب کیے ملک کی ایک نومی آہستہ آہستہ ایسے دلدل میں فستی چلی گئی کہ آج بھی ہم کرس کے بوشتلے ہی پل رہے ہیں ہم نے دیکھا جہاں دنیا ڈیجیٹالائزیشن، سوشل میڈیا ریولوشن این ایف ٹیز، میٹا ورز اور کرپٹو کرنسیز جیسی انویشن کی طرف بڑھ چکی ہے ہم وہیں صوبوں کے درمیان فنڈ کے ایشیوز بارشوں کے پانی سے علاقوں کی تباہی سلاف زدہ لوگوں کو ہیلیکوپٹر سے امداد پھیکنے بجلی کی آنکھ مچولی تعلیمی اداروں کا فقدان گیس کا شارٹ فال بوسیدہ ٹرانسپورٹ کا نظام سنتوں اور کارخانوں کی بربادی روپے کی قدر میں کمی در کمی معاشی بدحالی اور ایسے بے شمار انگنت مسائل میں ہی الجے ہوئے ہیں یا پھر سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں ان مسائل کے اردگرد پھنسایا ہوا ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے مسائل اور ناکامیوں کی دھول میں کہیں نہ کہیں ہر دور میں کئی ستاروں نے چراغ روشن کیا جس کی روشنی نے امید کے دیاء کو پرنور رکھا مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہر ستاروں نے ملک کا نام نہ ہی صرف روشن کیا بلکہ اس قوم کو دنیا میں ایک مقام دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا محمد علی اور وحید مراد کی سنجیدہ اداکاری سے لے کر منور ذریف اور رنگیلہ کے کہکہوں تک زہیر عباس اور میادات کی ڈرائیف کے چرچوں سے وسیم و وقار کی رفتار اور سوئنگ کے شکنجوں تک نور جہاں نصدفت علی خان کے سروں میں بہکنے سے سجاد علی اور عاطف کی آواز میں ڈوبنے تک ایم ایم عالم کے جذبے کی اڑان سے لے کر عبدالقدیر کے کامیاب تجربے کی چٹانوں تک مختلف دور میں مختلف ستاروں نے اس قوم کو متحد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ان جیسے نا جانے لاکھوں ستاریں اپنی قسمت سے اپنے عرض وطن کے لیے ایک زندہ مثال کی طرح ہمیشہ روشن ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ نا امیدی کفر ہے اس کفر کے خلاف جہاد میں کامیاب گزرے ان پچھتر سالوں میں ایسے کئی بے شمار ستاریں اس وطن کو اب بھی تلاش ہے بہت سے چھپے ستاروں کی جس کی بدولت یہ وطن پروان چڑھ سکے اور دنیا میں ایک نیا مقام حاصل کر سکے جہاں مسائل کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایک نیا معاشرہ جنم لے جہاں ہر پاکستانی اگلے پچھتر سالوں کے لیے نئے خوابوں کو لے کر ایک تعبیر پیدا کریں میں ہوں پور امید اگلے پچھتر سالوں کے لیے اگر آپ کو بھی امید ہے تو اپنی رائے کا اظہار کریں کومنٹ سیکشن میں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی